اور زاویہ میں ہم بات کریں گے آپ جو مہنگائی کے صورتحال ہے اور مہنگائی آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہونے کے بعد مزید کتنی ہوگی تو پیٹرول و ڈیزل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 35 روپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اور اب یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی پرواز کہاں پر جا کر رکھتی ہے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے 900 عرب روپے تک کا فیسیکل گیپ ہے آئندہ چند روز میں بجلی 4 سے 10 روپے فی اونٹ تک مہنگی ہونے اور مختلف اشیاء پر 17 فیصہ جی ایس ٹی اور فلڈ لیوی لگنے کا امکان ہے ملک میں مہنگائی پہلے ہی 1975 کے بعد 48 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ کا خطشہ ہے اور اس وقت ہزاروں کنٹینرز ڈالرز کے دم دستیابی کے باعث بندرگاہوں پر کھڑے ہیں چالیس عدویات ساس اداروں نے خام مال کے دم دستیابی روپے کی قدر میں کمی اور دیگر مشکلات کے پیش نظر پیداوار بند کرنے کا اندیہ دے دیا ہے معاشی بوران سے سٹیل انڈسٹریز کے اسی لاکھ ملازمین کی نوکریاں بھی گاؤ پر لگ گئی ہیں پاکستان ایسوسییشن آف لارج سٹیل پروڈیوسرز نے کہا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی اور ایل سیز نہ کھورے جانے کی وجہ سے سٹیل سیکٹر جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہے سٹیٹ بینگ نے فور اقدامات نہ اٹھائے تو انڈسٹریز تباہ ہو جائے گی جس سے اسی لاکھ افراد کا روزگار قطرے میں ہیں ایک سال قابل پر ملکی معیشت قدرے بہتر تھی نہ صرف ڈالر کی قیمت قدرے مستحقم تھی بلکہ ذر مبادلہ کے زخائر بھی چوبیس ارب ڈالر کی قریب تھے ایک سال میں ڈالر کی قیمت میں ایک سو دو روپے کا اضافہ ہوا ہے جبکہ ذر مبادلہ کے زخائر میں پندرہ ارب ڈالر تک کی کمی ہو چکی ہے اشیاء خردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں پاکستانی معیشت ڈرپ پر چل رہی ہے ناظرین اور لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے کاروبار تباہ ہو چکا ہے لوگوں کے پاس دو وقتی روکی سوکی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں مہنگائی مقاو تحریک سے اقتدار میں آنے والی حکومت نے عوام کی زندگی کو عجیرن کر دیا ہے مہنگائی کے ستاعت ستاعت عوام بمشکل اپنی زندگی کی گاڑی کو کھیچ رہے ہیں اور یہاں پر صورتحار میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اگر آپ نے بیس ارب ڈالر دینے ہیں تو وہ تو آپ کے پاس نہیں ہیں دیفنیٹلی ہاں وہ دوسرے ممالک سے لیں گے یا پھر خرزہ لیں گے ورلڈ بینک سے لیں گے ایشیا ترقیاتی بینک سے لیں گے اس کو چکانے میں اتارنے میں اور اس کا جو ایک گیپ ہے وہ ختم کرنے میں کوئی سال لگ جائیں گے تو اگر یہ ہم کہیں کہ پانچ سال میں معیشت کی جو پچر ہے وہ کتنی کلیر ہوگی تو یہ کہنا مشکل ہے اسی پر ہم آج بات کریں گے اور ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ جو ماہر معاشیات ہیں کیا وہ مل کر چاہے ان کا تعلق کسی بھی جوان سے ہو یا نہ بھی ہو اور وہ بیٹھ کر کوئی اس مسئلے کا حل نکال کر یہ کوئی پالیسی حکومت کو دیں اور معیشت پر کوئی اے پی سی بلائی جائے اور اس پر بات کی جائے کہ اس صورتحال میں ہم ملک کو اس دوراہے پر جو پہنچ چکا ہے جسے تباہی کا دہانہ کہتے ہیں اس سے نکال کیسے سکتے ہیں مضمیل اسلام صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے مضمیل اسلام صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہوں گے مائر معاشیات ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے بھی کہ اس صورتحال سے نکالنے کے لیے کرنا کیا ہوگا اور اس صورتحال پر معیشت کو پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے اگر ہم بات کریں مہنگائی کی تو مہنگائی تو مستقل بڑے گی ناظرین اس میں کبھی آنے کا اس لیے امکان کوئی نہیں ہے کیونکہ آئی ایو ایف کی شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے اور ہم شہداد صاحبے میں جوائن کریں مائرے معاشیات ہم ان سے بات کرتے ہیں خورم صاحب چاہے وہ کرنسی کرائیسز ہو یا پھر ڈیفال کی باتیں ہونا اس سکت جو ہم کھڑے ہیں اس معیشت کو لے کر جو مہنگائی ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط کو ڈیفنیٹلی پورا کرنا ہے مزید جی ایس ٹی لگانا ہے بجلی بھی مہنگی کرنی ہے اس صورت تہار سے نکلنے میں ہمیں ٹائنگ کتنا لگے گا جہاں تک ٹائنگ کی بات ہے تو آپ میرے خیال میں چھے آٹھ مہینے یا سال کم سے کم اپنے ذہن میں رکھیں جب تک چیزیں سیبلائز ہوں گی اٹلیس چھے مہینے تو لگیں گے کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے فنڈنگ ریلیز کرے گا اس کے بعد جو دوسرے جونلز ہیں دوسرے پینک سبنیا کے بڑے وہ آپ کو اس کے پیسے ریلیز کریں گے اس کے بعد آپ کی دوست موالک جہاں سبیلی دیا ہے چائنہ یہ اپنے پیسے ریلیز کریں گے رول آور کریں گے تو باشتہ ایسا situation جو ہے وہ بیٹر ہوگی ڈالر جو ہے کو اس پک ہوگا ابھی آپ ٹیس چیمینے ذہن میں رکھیں جب تک میرے خاند میں چیزیں اتنے آسانی سے ہیڈی آپ کو ایسا واقعی قرنشاہ صاحب میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ معیشت کو بہتر سمجھتے ہیں کہ چھے سے آٹھ مہینے ہی لگیں گے کیونکہ یہاں پر تو کئی سالوں کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اب جو حال ہو گیا معیشت کا اس کو سمبلنے میں کئی سال لگ جائیں گے میں یہ کیا رہا ہوں کہ سمبلنے میں وہ ایک ریالیکس یہ جو ہے ورڈ ہے کہ اسٹیبلائیز ہونا اور اس کے بعد دو کرنا میں بات کر رہا ہوں جو اس پر ہماری انٹریشن ہے جو اس پر ہماری ڈالر ریٹ کل دا ہے اور جو آگے آنے والے دن میں انٹریشن آنی ہے وہ میں کیا رہا ہوں کہ چھے مہینے تک آپ کو یہ ٹف ٹائم دیکھنا پڑے گا اس کے بعد سٹیبلیٹی کے ساتھ آپ کو پلان کرنا ہے کہ اگلے تین چار سال ہم نے کس طرح سے کردوں کی ادائیگیاں کر دی ہیں اور کیسے سٹیبلیٹی کو سسٹیلیٹی بنانا ہے تو وہ چھے آٹھ مہینے تو آپ کو فائر فائٹنگ میں لگیں گے میں یہ بات کر رہا ہوں فائر فائٹنگ کے بعد آپ کو جاتے آب وہ بھی آج اگر آپ صحیح بیٹ کے سارے ایک ساتھ جوڑ کے بیٹھیں اور پلان کریں تو پھر چھے آٹھ مہینے آپ کو لگیں گے اس کے بعد آپ کو بہت کام کرنا ہے اگلے دو تین سال چار سال تاکہ آپ کی ایکانومی صحیح راون ٹرائڈ ہے ورنہ آپ کے لئے بڑھتی جائیں گے چھے آٹھ مہینے لمبے ہو وہ پولیسیز کیا ہو سکتی ہیں اور وہ پولیسیز کیا نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے سب سے امپورٹنٹ جو پولیسی ہے وہ فسکل پولیسی ہے کیونکہ کسی نے نہیں اپنا ہی کسی نے کسی نے سکتی کیا کسی تر ہی سالوں سے ہمارے پاس تیکس کا دیا ہوتا آیا ہے اور جو خرچے ہیں گورنمنٹ کے اپنے وہ جو ہے کابو میں نہیں رہے تو گورنمنٹ کرتی ہیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہیں وہ بڑا آسان یہ ایچھلی آسان ریسیز ہوتے ہیں کہ وہ کرنسی کو کچھے کر دیتی ہیں بڑھا دیتی ہیں بڑھا دیتی ہیں اور ٹیکس بڑھا دیتی ہیں یہ تو بڑا آسان پیس لیں یہ سب کرتے ہیں ایک ہی کامیڈی کریں کرنا یہ چاہیے کہ اپنے خرچے جو جو بڑے خسارے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں وہ اسی ہوتے ہیں جب ایک بڑا خسارہ جیسے جسے لیکس آجاتا ہے جو چیکس اور یعنی کہ آمدن اور خرچوں جو فرق ہوتا ہے اس کو گرمنٹ نہیں کرتی اس کو یا تو کرتی نہیں ہے اپنے خرچے کم نہیں کرتی اس کو بن نہیں کرتی جو کہ نقصان میں گرمنٹ سے اپنی کمٹی ہیں اپنے 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 سب سے بڑا جو بڑا ہے وہ کچھ کل دیکھتے ہیں وہ جو گرمنٹ کر لے گی امی شور وہ اپنے پورٹیکل کیا کرے گی اچھا ایک چیز دو ہم نے دیکھی میں تو کہوں گے ایک سال سے کہ یہ جو کرنسی کرائسس کا معاملہ آیا ڈالر ایک تو اتنا زیادہ اس کی بڑھ گئی قدر اپنا روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہو گیا پھر ڈالر نہیں ہے اور بلومبا کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے ایوین آپ لوگوں نے کئی میرے شوز میں بات کی سمگلنگ نہیں روک پائی حکومت نہ پچھلی نہ یہ حکومت اور ابھی بڑی تعداد میں سمگل ہو رہا ڈالر تاجر سمگلر روز آنا پانچ ملین سرط پار لے جاتے ہیں افوانستان کا مرکزی بینک ہر اپتے سترہ ملین ڈالر امریکہ اور یورپ مارکٹ میں یہ انجویک کرتا ہے اور امریکہ یورپ طالبان حکومت کو ارب اور رولر کی فرامی سے انکار کر دیا ہے تو آپ کرنٹی کو روپ کرتا حوالہ مارکٹ آپ بہت بڑی خڑی ہو گئی اس دیگر سے دو بلین ڈالر کی حوالہ مارکٹ ہے اس کو روپ آسان تو رہی ہے پھر آپ نے ایکسپورٹ کیا روپیز میں اگوانستان سے جب اگوانستان کو روپی ملتے ہیں تو کیا کٹھتے دولار سائز کے لے جاتے ہیں اور بھائی گورننس کے ڈیشیوز ہیں اور policy جنب خبتان ہے دونوں چیزیں 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 تو آج ہمارے لوگ آتے جاتے بغیر ویزار کی وہ ہی نہ ہو نا اور کسی زیادہ چیزیں ہو لی ہوتی آج بھی اتنی تاریش ہو بھی ہے یہ ساری چیزیں گورننس سے لیٹی ہیں گورننس کون کرتا ہے گورننس پاکستان کرتے ہیں کوئی بھی پارٹی کی گورننس ہو میرے چکلی آپ گورننس پرگیم 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 اگر آپ کابل نہیں پایا تو آئی ایمیف پرگیم اور بھی لے لیں آپ کبھی نہیں سکتی ہے یہ پوائنٹ بڑا عام ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگل لے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت بلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بہا غم کی سلم نہ کھڑی میں بول سانح پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے